سوال ہلکے ہاتھ پر کریے گا تم نے شروع گن تم نے کریے پوری ہاں ہاں جی جی اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو چلتے رہے چلیں چلیں اچھا کرتے رہے اچھا معذرت میں معذرت چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں جی جی نہیں نہیں آپ پوچھ لی جائے آپ پہلے پوچھ لی جائے میں معذرت چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں دے رہو نا بھائی سوال یار آپ نے سوال پوچھ لیا آپ انسا پوچھنا ہے جی اچھا آج آتے ہیں بھائی ناراستی ہو رہے جی جی بھائی موسیقی موسیقی میری سمپل گزارش یہ ہے جو حکومت پاکستان سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بات حیات رکھیں کہ اس وقت بجلی کے بل اس کی وجہ سے سیاسی آدم استعقام بھی ہو رہا ہے بجلی کے بل کی وجہ سے سیاست ہی حل چل ہو رہی ہے اس وقت گھروں کے کیچنز کے اندر ہو یا موہلے کی دکانوں میں ہو یا مساجد کے بعد رمازق پہ ہو بات صرف بجلی کے بل کی ہو رہی ہے تو حکومت کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ وہ سو عرب روپیہ پی ایس ڈی پی سے کم کرے اور اگلے کچھ نہیں تو اگلے چار مہینے تک بجلی کے بلوں میں گھرلو سارفین کے اوپر سیل سیکس ختم کر دے اور ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کر دے اور ایلن جی کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دے ٹیکس جی بھائی جی بھائی پھر آپ کو تو سوال آ گیا نا دیکھئے جب سے مسلم لیگ نے عوام سے تھوڑی سی دوری اختیار کی ہے عوام نے بھی مسلم لیگ سے دوری اختیار کر دی ہے یہ بجلی کے بل مسلم لیگ کی سیاست کو بہتر نہیں کر رہے آپ جتنا بھی سٹوبوں کے اندر گلاس کی لفٹیں بنا لیں پنڈی سے مری کے اندر گلاس کی ٹرینیں بنا لیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب تک کہ آپ بجلی کے بل کم نہیں کریں گے کوئی بہتری آ سکتی ہے پاکستان کی معیشت میں اور دیکھیں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب لوگوں کے بجلی کے بل چوبیس پرسنٹ کم ہوں گے تو وہ چوبیس پرسنٹ پیسے کہیں اور خرچ کرے گا تو اس پر بھی حکومت کو سیل ٹیکس مل رہا ہوگا اور میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں اور جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بجلی جو ہے سردیوں میں خاص طور پر جب یہ چار مہینے کے بعد آپ ٹیکس واپس لگاتے ہیں تو اس وقت بجلی کی قیمتیں سستی کریں پاکستان بر میں ویریبل کاشت کے فریق اس کو لے کر آئیں تاکہ پوری پاکستان میں بجلی سستی ہو اور پورے پاکستان میں بجلی جو ہے وہ زیادہ بکے کیونکہ آپ کے بند پلانٹس نہ رہی ہیں آخری سوال لے لے دیں جی بھائی جی ارباب صاحب اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو چلتے رہے چلیں سلک ہے اچھا کرتے رہے اچھا معذرت میں معذرت چاہتا ہوں جی جی نہیں نہیں آپ پوچھ لی جائے آپ پہلے پوچھ لی جائے میں معذرت چاہتا ہوں دے رہو نا بھائی سوال جار آپ نے سوال پوچھ لیا اب ان سے پوچھنا تے اچھا آج آتے ہیں نا بھائی سوال ہل کے ہاتھ پر کریے گا تم نے شروع گن تم نے کریے پوری ہاں ہاں جی جی معذرت معذرت سر مجھے یہ کہیں آپ جو آئی ایس کے پر بناکتا سکتے رہے ہیں جی تو اب یہ بھائی سکتے رہے ہیں کہ آئی ایس کے پر کہتا ہے کہ دیسنس کے ریٹس پڑھو جبکہ اب تو ہمیں پڑھا چلا کہ انہوں نے تو پھول کیا تو آپ کے آئی ایس کی صرف آئی ایم ایف ایک بات کہتا ہے اور یہ بات بڑی زور سے کہتا ہے کہ آپ کا پرائمری سرپلس ہونا چاہیے ایک پرسنٹ آف جی ڈی پی ٹھیک ہے پرائمری سرپلس ہوتا ہے کہ جو حکومت کے جتنے بھی اخراجاتے ہیں اگر آپ سود کو چھوڑ دیں تو وہ پورے کور ہونے چاہیے سود کے علاوہ یعنی کہ اٹھارہ ہزار عرب روپیہ جو ہماری حکومت اس سال خرچ کرے گی اس میں نو ہزار عرب روپیہ تو سود ہے تو باقی جو آٹھ ہزار عرب روپیہ حکوم آئی ایم ایف بولتا ہے وہ آپ کو آٹھ ہزار عرب روپیہ کم کور کرنا ہے کیونکہ آپ سوبوں کو اتنے پیسے دیتے ہیں تو آپ کو تیرہ ہزار عرب روپیہ کا ٹیکس لینا ہے اسی لئے میں جو آپ سے گزارش کرنا تھا کہ اگر آپ بجلی کے ٹیکس کم کریں گے تو سو عرب روپیہ کم ہو جائے گا تو آئی ایم ایف کے مطالبے کے مطابق آپ سو عرب روپیہ کئی سے ایکسپینسز کم کرنے آئی ایم ایف نے تو آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سات سو عرب سے چودہ سو عرب روپیہ اس کے پیسے بڑھائیں پی ایس ڈی پی کے آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ دکنداروں کے اوپر فکس ٹیکس نہ لگائیں آئی ایم ایف نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ چوبیس پرسنٹ اپنے جاری اخراجات بڑھا دیں سود کو منا کر کے یہ تو آپ کی اپنی ترجیہات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے کیا ہے اب میں آپ سے یہ گزارج کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے اخراجات کم کر لو آئی ایم ایف سے تو اس وقت نجات نہیں مل سکتی لیکن اخراجات تو حکومت کم کر سکتی ہے نا شہبار شریف صاحب کو میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ پی ایس ڈی پی کم کر دیتے ہیں دیکھیں بھائی یہ عدالت کا کام نہیں ہے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس لگانا حکومت کا کام ہے عدالت کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے عدالت یہ نہیں کہہ سکتی ہے نہیں تو عدالت میں میں یہ ہی چلے جاتا ہوں کہ مفتا اسماعیل کے اوپر ٹیکس ختم کر دو بھئی کس چیز کا ختم کر دو یہ حکومت کا کام ہے ایم ایف کا آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ کا پرائیمری سرپلس ہونا چاہیے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر وہ سو عرب روپیہ ادھر ٹیکس کم کر دے اور سو عرب روپیہ ادھر اخراجات کم کر دے آئے میں کچھ نہیں بولے گا آپ کو اور بجلی کی قیمت میں کمی کرنے کی تو میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو آپ امپروومنٹ کریں ٹی این ڈی لاؤسز کم کریں لائن لاؤسز کم کریں دیگر چیزیں کم کریں آپ بجلی کے اوپر جو ٹیکس لگاتے ہیں اس کو تو کم کر دو جب اتنی موت آ رہی ہے پاکستانی عوام کے بجلی کی بل کی وجہ سے تو تھوڑی سی تو ریایت کر دو جی بھائی دیگر چیزیں کم کریں پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں اس کے اندر پبلک کا نقصان ہوتا ہے اور پرائیویٹ انٹرس کا پروفیٹ ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ بھی سندھ کے اندر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ ہم سب کو پتائے کہ کس کا پروفیٹ ہوتا ہے اور کس کا نقصان ہوتا ہے تو اس پہ ہم نہیں جاتے گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ عوام کے انٹرس پہ چلنی چاہیے اگر پاکستان ریلوی عوام کے انٹرس پہ چل رہی ہے تو بلکل اس کو حکومت میں رکھیں لیکن اگر آپ کو ایک سو نو عرب روپے کی سبسیڈی دینی پڑتی ہے پاکستان ریلوی کو چلانے کے لیے اور صرف دو کروڑ نوے لاکھ پیسنجر بیٹھتے ہیں جب پی آئیے کے اوپر نوے عرب روپے کا نقصان کرنا پڑتا ہے اور یہ دونوں انٹیٹیز کے اگر نقصان نہ ہو رہا ہو اور دو سو عرب روپے بچے ہوں تو پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے کے اوپر بجلی کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اور دو سو عرب روپے بچے ہوں تو آپ کتنے آگرخان ہاسپیٹل بنا سکتے ہیں اکراؤس پاکستان تو یہ بھی سوچنا چاہیے اس کو ایڈیولوجیکل ہی نہیں سوچنا چاہیے پراغمٹرلی سوچنا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف نے پرائیمری ڈیفیسٹ کا پرائیمری سرپلس کا رپریزنٹر نمبر رکھا ہوتا ہے تو اس سے گنجائش نہیں نکلے گی لیکن شرائع سود کم ہونے سے بزنسز کو فائدہ ہوگا تو پروفٹ بزنسز کے بڑھ جائیں گے تو ٹیکس بڑھ جائے گا شرائع سود کم ہونے سے انویشمنٹ پاکستان میں آئے گی جو آج بزنس میں جموت پھیلا ہوا ہے اس کے اندر کمی آئے گی تو شرائع سود تو بالکل اب انفلیشن کم ہو گیا تو کم ہونا چاہیے اور اللہ اسٹیٹ بینک کو یہ نیک ہدایت دے کہ وہ کم کریں شاید پیر کو یہ میٹنگ ہے لیکن اس سے آئی ایم ایف کا یا بجٹ ڈیفیسٹ کے تعلق نہیں ہے تینکیو